موسیقی معافی کس سے مانگے اور کیوں مانگے وزیراعالہ خبر پکنپا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے پر معافی مانگی جائے ملک کے میاری وقت کے مطابق سبسرکاری ٹی وی کا خبرنامہ ہی چلتا ہے لاہور جلسے میں پنجاب کی فارم سنتالس والی حکومت کی حرکت کی مضمت کرتے ہیں اتوار کو میاں والی اور اس کے بعد راول پرنی میں جلسہ کریں گے علی امین گنڈاپور نے ایک ریاہ سا دو دستور نامنظور کا نعرہ بھی لگایا موسیقی وزیراعالہ سن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کو مکمل تحفظ حاصل ہیں اور جوانوں کو انسانیت کے احترام کا درس دیا جائے انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پولیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی ہے عوام مہنگائی میں کمی مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی بچائے عوام کی معاشی حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز صریف کا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بیان کہا جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گے ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کا وقت ہے معاشی بہالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے عوام نے سیاسی استحکام کی مضبوطی میں کردار ادا کر کے معاشی ترقی کی حمایت کی ہے یہ بھی کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قوم سیاسی جماعتوں اداروں اور سوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا سیاسی افرات افری میں قوم اور ملک کو بہت وقت ضائع ہو چکا ہے مزید وقت ضائع کرنا ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئے ہے اصل حدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو یہ ہوگی اصل کامیابی گالی گولی انتشار اور فساد سے معاشرت بہتر ہوگی نہ معاشرت ہر صوبہ ہر ادارہ عوام کے مسائل کے حل میں اپنا کرتار ادا اسرائیل اور حزباللہ کی لڑائی کا دائرہ وسیع لڑائی میں عراقی گروہ بھی شامل اداقی مسئلہ گروہ آئی آرائی کا حزباللہ کی حمایت کا احلان عراق سے اسرائیل پر ٹران اور میسائل حملے لبنان سے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ سہونی ریاست پر راکٹوں کی بارش لبنانی مضاہمتی تنظیم نے ڈیر سو راکٹ آگے حیفہ کے ریاض بیال اکرمات وائی اڈریر میں دیگر مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی اسرائیل کا لبنان پر چارٹ سو حملے کرنے کا دعویٰ لبنانی وزیراعظم نے جنرل اسمریکہ دورہ منصوب کر دیا امریکہ کا اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کا مشورہ اقوام متعددہ کے سیکرٹری جنرل انٹونو گتریز کہتے ہیں لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا جنگ کو ہر صورت روک نہ ہوگا بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں بانی پی ٹی آئی نے عوامی سطح پر اسرائیل کے خلاف سکت بیان بازی کی خفیہ طور پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے اشارے دیئے یوروشلم پوسٹ میں شائع مضمون میں کہا گیا ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاکستان اسرائیل تعلقات کے عمل کو تیز کر سکتی ہے پاکستان کی اسرائیل دوست خارجہ پالیسی کے سٹریٹیجک فوائد ہیں پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مضبوط مضاہمت کا سامنا ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل سے متعلق عوامی رائے اور فوجی پالیسی بدل سکتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے موجودہ سیاسی قیادت کو بدل نہ ہوگا ایسے میں بانی پی ٹی آئی کا کردار کلیدی ہوگا پجاب کی سینے وزیر مریم آرنگ زیب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اخبار میں شائعہ مضمون نے بانی پی ٹی آئی کے دو غلے پن اور تسادات کو بینقاب کر دیا یروشلم پوست نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا ہم خیال لیڈر کہا یروشلم پوست کی رپورٹ آنکھیں کھولنے والی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال بولے یہ تیسرہ مضمون ہے جو بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں شائع ہوا مولانا فضل ایمان کی زبانی سنا تھا بانی پی ٹی آئی اسرائیلی لابی کے ایجنٹ ہیں بانی پی ٹی آئی کو واضح پیغام ہے بس بہت ہو گیا سندھ کے سینئر وزیر اور رہنما پیپلز پارٹی شرجی لینا ممن نے کہا کہ اسرائیلی بانی پی ٹی آئی کی کھل کر حمایت کر رہا ہے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بانی اقتدار میں آئے تو ہمیں فائدہ ہوگا میئر لندن کے الیکشن میں بھی بانی پی ٹی آئی نے اسرائیلی امیدوار کی مہم چلائی تھی بانی پی ٹی آئی کو ہمیشہ گولڈ سمیت کی سپورٹ حاصل رہی حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے بانی پی ٹی آئی ہم دردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے متعلق باتیں ڈھکی چھوپی نہیں اسرائیل سے متعلق بانی پی ٹی آئی کا ماکف بلکل واضح ہے بانی پی ٹی آئی نے دنیا کے ہر فارم پر فلسطینیوں کے حق کی بات کی مشتیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بریسٹر شیف کا کہنا ہے کہ مریم مورنگزیب شریف خاندان کے مودی سے تعلقات پر مظاہر دیں یہودی اخبار نے تعریف کی تو اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیلز کے بارے میں موقع بدلہ ہے لاہور میں کامیام جلسے سے ان پر خوف تاری ہے سواد کی وادی مالم جبا میں پولیس وین کے قریب دھماکہ ایک اہلکار شاہی تین زخمی ہو گئے پولیس وین کو دیسی سافتہ بم سے نشانہ بنایا گیا پولیس وین سفیروں کے کافلے میں شامل تھی کافلے میں گیارہ موالی کے سفارتکار شامل تھے تمام سفارتکار مکمل طور پر محفوظ رہے علاقے میں سرچ آپریشن جاری صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیر آسم کی پولیس وین دھماکے کی شدید مظمت شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے آسم کا اظہار وزیر داکلہ موسیٰ نکمی نے کہا اہلکار برحان خان نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا رتبہ پایا کپی پولیس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیہ دی گورنر کپی فیصل کریم کنڈی کی بھی دھماکے کی شدید الفاظ میں مظمت ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا تمام سفارتکار بحفاظت اسلامباد واپس پہنچ چکے ہیں اس طرح کے واقعات دہشتگردی کے خلاف ہمارے عظم کو کمزور نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کے آئینی ترامیم سے متعلق جی یو آئی سے مساویدہ تیار کرنے کی درخواست جی یو آئی نے پیپلز پارٹی کو پہلے مساویدہ تیار کرنے کا کہہ دیا ترجمان بلاول پھٹو مرتضی وحاب کا جی یو آئی سینیٹر کامران مرتضی سے رابطہ ذرائع کے مطابق مرتضی وحاب نے کہا جی یو آئی مساویدہ میں اپنی ترامیم پیش کرے کامران مرتضی نے پیپلز پارٹی کو آئینی معاملات کو متنظر رکھتے ہوئے مساویدہ تیار کرنے کی درخواستی سینیٹر کامران مرتضی نے کہا آپ ہمارے پاس تشریف لائے تھے آپ پہلے مساویدہ پیش کریں شخصی بنیادوں کو متنظر رکھ کر نہیں حصولی بنیادوں کو متنظر رکھتے ہوئے مساویدہ تیار کریں جی یو آئی کا ملک میں فورے الیکشن کرانے کا مطالبہ مرکزی رہنما جی یو آئی بولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ حکمرانوں سے ملک نہیں چل رہا یہ حکومت مزید نہیں چل سکتی آئینی ترامیم پر جی یو آئی نے ساخت موقف دیا اس کو بلا وجہ زد بنایا گیا آئینی ترامیم پر قوم کو تباہی سے بچایا حکومتی اہدے دار اعتراف کر چکے حکومت نہیں چل رہی آئین میں آرڈیڈنس کی کوئی اہمیت نہیں وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کا کہنا ہے آئینی ترامیم عوامی مفاد کا معاملہ ہے اسے سیاست کی بھنٹ نہ چڑھایا جائے آئینی عدالت آج کا نہیں تیس سال پرانا مطالبہ ہے حکومت آئینی ترامیم پر اعتراضات دور کرنے کے لیے تیار ہے مگر بلا جواز مقالفت کی پرواہ نہیں یہ بھی کہا جس صوبے کا وزیر علا خود کلاشن کوف اٹھائے تشدد کو پروان چڑھائے اس سے امد کی توقع نہیں وہ وقت دور نہیں جب فتنہ دفن ہوگا کراچی میں این پی کی پختون کلچرڈے کی مناسبت سے تقریب این پی کے مرکزی صادر ایمل ولی خان کے شرکت کہا کراچی کے پختونوں نے اپنی کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ کا ججز کی کارکردگی اور صلاحیہ جانتنے کے لیے پولیسی کا اعلان اعلامی کے مطابق زلعی عدالتوں میں ججز کو کیسز نمتانے پر یونٹس بطور ایوارڈ ملیں گے ہر جج کے لیے مہانہ ایک سو پچیس یونٹس حاصل کرنا لازمی ہوگا دو ماہ تک مطلوبہ یونٹس کور نہ کرنے والے جج کی کارکردگی خراب تصور ہوگی خراب کارکردگی والے جج کے خلاف انکوائری ہوگی منیٹرنگ جج سمن بھی جاری کر دیا امریکی صفیر ڈانل بلوم کا الیکٹرونک بائک بنانے والی فیکٹری کا دورہ امریکی صفیر نے الیکٹرک بائک بھی چلائی خوب محسوس ہوئے کہا فضائی آلوکی سے بچاؤں کے لیے الیکٹرک بائک ایک توفے سے کم نہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے ملاقات قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بھی ملاقات میں موجود تھے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا قطر کے امیر مشرق وسطہ اور پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں سپیشل الامپک پاکستان کی چیہ پرسن رانک لاکھانی کا سپیشل الامپک ایشیا پیسیفک ریجن کے حددداروں کے عزاس میں شاہیہ سپیشل الامپک انٹرنیشنل کی سینئر ڈائریکٹر برائی چائل ہیلتھ ربکہ رائیسٹن نے کہا سپیشل الامپک پاکستان رانک لاکھانی کی قیادت میں سپیشل بچوں کو ان کا حقیقی مقام دلانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے رانک لاکھانی نے کہا سپیشل الامپک کے بین الاقوامی احتدار پہلی بار پاکستان آئے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جو تجربہ انہوں نے ہمارے یوت لیڈرز اور کوچرز کو منتقل کیا وہ مستقبل میں ہمارے اتلیٹس کے لیے تین کی اساسا ثابت ہوگا مہمانوں کو سوینئرز اور ثقافتی تحرم پیش کیے جائے